اے بڑا اچھا سلوک کرنے والا جو شخص اپنے بچے پر اس اسم مبارک کو پڑھ کر دم کرے گا توبچہ انشاءاللہ بدبختیوں سے محفوظ رہے گا یا طواب اے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اس اسم مبارک کو کسرس سے ورد کرنے والے کی توبہ انشاءاللہ قبول ہوگی یا مرتقم اے بدلہ لینے والا جو شخص حق پر ہو اور دشمن سے بدلہ لینے کی اسمیں قدرت نہ ہو تو وہ تین جمعے تک باقصر رد اس اسم مبارک کو پڑھیں اللہ تعالیٰ اس سے خود انشاءاللہ انتقام لیں گے یا عفو اے بہت زیادہ معاف کرنے والا جو شخص کسرس سے اس اسم مبارک کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دیں گے یا عفو اے بہت مہربان اس اسم مبارک کو بار بار ورد کرنے والے کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ساری برکتیں حاصل ہوں گی یا مالک الملک اے سارے جہاں کے بادشاہ جو شخص اس اسم مبارک کا باعائدگی سے ورد کرتا رہے گا اسے انشاءاللہ لوگوں کے درمیان عزت حاصل ہوگی یا ذو الجلال والاکرام اے صاحبِ بزگی و بکشش غینا اور آسودگی کے لیے اس اسم آزم کا کسرہ سے ورد کرنا بہت مفید ہے یا مقصق اے انصاف کرنے والا جو اس اسم مبارک کا ورد کرتا رہے وہ انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ ہے گا یا جامع اے قیامت کے دن لوگوں کو اکھٹا کرنے والا کھوئی ہوئی چیز کے ملنے یا بچھڑے ہوئے عزیز و اقارب کی بعض ابھی کے لیے اس اسم مبارک کا ورد موصر ہے یا غنی اے ہر چیز سے بے پروا جو کوئی ہر روز ستر بار اس اسم مبارک کو پڑھے گا اشاءاللہ اس کے مالیں برکت ہوگی اور وہ کبھی محتاج نہ ہوگا یا مغنین اے غنی یا بے پرواہ کرنے والا جو کوئی دس جمہ تک ہر روز ہزار بار اور بقول باز صوفی کے دس بار